لَا إِلَا هَا إِلَّا اللَّهِ روحانی اور روحانی تکالیف اور مصیبتوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اور آپ اس مکتوب شریف میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب آپ پر کوئی جسمانی مصیبتیں جسمانی تکالیف جسمانی درد وغیرہ آ جائیں تو اسے آپ برداشت کر لیا کرو اسے اس پر تحمل کر لیا کرو اسے خوشی کے ساتھ قبول کر لیا کرو درد ہو جسمانی تکالیف ہو جسمانی کوئی جسمانی مصیبت آ جائے تو اس پر آپ تحمل کرو سبر کرو اس پر اس پر خوش رہو اور اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَادِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں کے امتحان لیتے ہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف آتا ہے ان کے جسموں پر وَالْجُوعِ بُوْخَا جاتا ہے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مَالِ مِنْ نُقْصَانَ آتا ہے وَالْأَنفُسِ جَانُوْمِنَ نُقْصَانَ آ جاتا ہے وَالثَّمَرَاتِ ان کے باغوں میں پھلوں میں میوے میں ان کی نقصان آ جاتی ہیں لیکن یہ نقصان جب آتے ہیں یہ پانچ قسم کے نقصانات پانچ قسم کے مصیبتیں تکالیف جب انسانی جسم پر آتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً بشارت دے ان لوگوں کو جو سبر کرنے والے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں قَالُوا وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجَعُونَ ہم اللہ ہی کے لیے اور انہی کی طرف پلٹ کے ہم نے جانا ہے تو حضور امام ربانی مجیف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ کو کوئی جسمانی تکلیف ہونا جسمانی مسائب اور مصیبت آ جائیں فرماتے ہیں اسے تحمل سے برداش سے اسے احسن طریقے سے اسے قبول کر لو آپ فرماتے ہیں کہ لذت اور درد علم کی معنی درد یا تکلیف یا مصیبت فرماتے ہیں یہ دو قسم کے ہیں ایک درد وہ ہوتا ہے کہ جو جسمانی ہوتا ہے اور ایک درد روحانی ہوتا ہے اور ایک لذت جو ہے وہ جسمانی ہوتی ہے اور ایک لذت روحانی ہوتا ہے لذت بھی دو قسم کے ہیں اور علم اور تکلیف بھی دو قسم کے ہیں ایک روحانی ہے ایک جسمانی ہے فرماتے ہیں وہ چیز کہ جس سے ہمارا جسم لذت لیتا ہے روح اس سے درد میں آ جاتا ہے روح اس سے تکلیف میں ہوتا ہے اور جس چیز سے ہمارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے اسی چیز سے ہماری روح کو راحت ملتی ہے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں تو فرماتے ہیں اس کی میں تقسیم کر لیتا ہوں ہر چیز کے جسم را دران لذت است ہر وہ چیز جس سے ہمارا جسم لذت لیتا ہے روح را ازان علم باشد روح کو اس سے درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے جسمانی راحتوں سے روح کو ناراحتی مل جاتی ہے وہرچہ جسم ازان متعلم است روح را ازان التزاز است اور جس چیز سے بھی آپ کے جسم ڈکتا ہے آپ کو جسمانی مصیبت پہنچ جاتی ہے اسی چیز سے تمہاری روح کو لذت ملتی ہے آگے آپ فرماتے ہیں روح اور جسم ایک دوسری کے زد ہیں جو بھی روح کو پیارا ہوتا ہے وہ جسم کو برن لگتا ہے اور جو جسم کو پیارا ہوتا ہے وہ روح کو برا لگتا ہے فرماتے اس دنیا میں کہ روح جسد کی جسم کی مقام میں نزول کر چکا ہے اللہ کریم نے روح کو فرمایا تو جسد میں چلے جا انسانی جسم میں چلا جا اور جب یہ روح ہماری جسموں میں آتا ہے تو یہ ہماری جسم کی گرفتار ہو جاتا ہے اور جب ہماری جسم کا گرفتار ہو جاتا ہے تو ان کا حکم بھی جسمانی ہی ہوتا ہے دیکھو یہ دوسرا چپٹر ہے یہ ماں میرا باہنی سبجہ فرما دے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر روح کی بھی اور جسم کی حیثیت یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے روح پوش ہوتا ہے اس سے جسم بھی پوش ہوتا ہے اور جس چیز سے روح کو درد ہوتا ہے پھر اس سے جسم کی بھی درد ہوتا ہے ایک فلسفہ ایمام رباہنی صاحب نے پہلے ایک مکتوب شریف میں ذکر کیا تھا شاید آپ لوگوں کو میں نے بتایا بھی تھا کہ اللہ کریم نے اس روح کو جب پیدا فرمایا تو روح کو فرمایا کہ تم جسم میں چلے جاؤ انسانی جسم میں تو یہ انسانی جسم میں آیا جب انسانی جسم میں آیا تو یہاں انسانی جسم میں اس سے پہلے نفس موجود تھا یہ اللہ کی معرفت میں اللہ کی انوار و تجلیات میں روح مستغرق رہا تھا بھولا بھالا جب آیا تو دیکھا جسم میں ایک چیز موجود ہے جیسے ایک بزاری عورت سجی سوری بنی بنائے جس کا نام نفس تھا بڑے چلاکیاں تھی بڑے آیاریاں بڑے مکاریاں تھی اس کی تو یہ روح اس نفس پر عاشق ہو گیا عاشق محکوم ہوتا ہے اور معشوق حاکم ہوتا ہے فلہذا روح جب نفس پر عاشق ہو گیا تو وہ اپنی اصلیت کھو بیٹھا اپنی اصلیت کو بھول گئے کہ میں آیا کسی لیے تھا میں تو آیا تھا اس جسم کو اپنی رب سے ملانے کے لیے ایک واسطہ ایک رابطہ لیکن اب ہوا یہ کہ میں خود یہاں پر پس گیا ہوں میں تو عاشق ہو گیا ہوں تو فلہذا نفس کی رنگ میں روح بھی رنگ آ گیا نفس نے جو کچھ کہنا تھا روح نے ماننا تھا نفس چون کے امارتن بسوق تھا برائی پر عمر کر دینے والا تھا تو اس نے روح کو بھی امارتن بسوق کے رنگ میں رنگ آ پھر لوگ یہی کہتے ہوتے ہیں کہ موسیقی روح کی غزہ ہے ہر بری چیز ان کو اچھا لگنا شروع ہوا کیونکہ حاکم جو تھا وہ نفس تھا اور نفس جو ہے وہ روح کو محکوم بنا چکے تھے یہ محکوم تھے فلہذا وہ جو حکم دے دیتے یہ روح سے قبول کر لیتا اب جب ایسے صورتحال ہوتی ہے تو پھر وہاں پر علم اور لذت دونوں برابر ہوتی ہے جو جسم کو اچھی لگے وہ روح کو بھی اچھا لگتا ہے اور جو چیز روح کو اچھا لگے وہ جسم کو اچھا لگتا ہے جو جسم کو برا لگے وہ روح کو بھی برا لگتا ہے اور جو روح کو برا لگے وہ جسم کو بھی برا لگ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے یہ پھر جسم کی درد سے روح بھی دردناک ہو جاتا ہے اور جسم کی لذت سے روح کو بھی لذت مل جاتی ہے آپ مبارک فرماتے ہیں یہ کن لوگوں کا مرتبہ ہے فرماتے یہ مرتبہ جو ہے اینس مرتبہ عوام ان انسانوں کی tamam جو چوپائیوں کی طرح زندگی چوپائے کے جسم کو جو چیز اچھی لگے ان کو روح کو بھی وہی اچھی لگتی ہے جو ان کو برا لگے ان کی روح کو بھی وہی برا لگتا ہے چونکہ اب روح نے اس جسم کا رنگ اپنایا ہوا ہے شکل اپنایا ہوا ہے اس جسم کی رنگ میں رنگ آگیا ہے اس نفس کی رنگ میں رنگ آگیا ہے فلہذا جو ان کی جسم کو پسند آئے وہ روح کو بھی پسند آتا ہے اور جو ان کی روح کو پسند آئے وہ جسم کو پسند آ جاتا ہے اور جو اللہ کریم نے فرمایا ہوا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کو ہم گہرائی میں لے کے جاتے ہیں نچلے سے نچلے طرقے میں چلا جاتا ہے یہ اشارہ ہے اس بندے کے حق میں جو جن کا جسم جس چیز سے خوش ہوتا ہے روح بھی اسی سے خوش ہوتا ہے اور جن کا روح کسی چیز سے دردناک ہوتا ہے ان کا جسم بھی اسی سے دردناک ہو جاتا ہے یہ آئے شریف ان کے حق میں مصداق ہے آپ فرماتے ہیں افسوس صد افسوس کہ اگر روح اس گرفتاری سے خلاص نہ ہوا روح کو اس گرفتاری سے چھٹکاراں نہ ملا اور اپنی وطنی اصلی کی طرف رجوع نہیں کیا وطنی اصلی روح کا کیا تھا اللہ کی شہود و مشاہدہ ربی کائنات کی معرفت اللہ کی انوار و تجلیات میں مستغرق ہونا اب جن کے جسم میں آیا تو اپنی ڈیوٹی اور وظیفہ کو سرانجام دیا اور واپس اپنی اصل کے طرف پلٹ کے گیا تو ٹھیک ہے کامیاب ہے اس نے بہت بڑی کامیابی پائے لیکن اگر یوں روح اسی طرح نفس کی چنگل میں رہا اور نفس امانتن بسو رہا اور اسے بھی برائی پر ہی لگا دیا ہے تو فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا اس نے بہت بڑے بمراہی اختیار کی پھر تو تو روح کا جو اصل موطن تھا اصل مرکز اور اصل ممہ تھا وہ اللہ کی شہود و مشاہدہ میں جب یہاں آیا تو یہاں ان کا کام یہ تھا کہ اس امارتن بسو کو برائی پر عمر کر دینے والے کو سچائی کا رستہ دکھائے اسے اللہ کی وصل و معرفت میں لے کے جائے ان کا کام یہی تھا روح نفیس ہے پاک ہے خوبصورت ہے اچھا ہے بلکہ زوجہتین ہے دو طرف رکھتے ہیں ایک طرف رب سے فیض لینے والا دوسرے طرف فیض دینے والا لیکن اگر روح اپنی اصلیت کو بھول گیا چھوٹا بچہ بولا بانا جب کسی بزار میں جاتا ہے اور وہ بزار کی رنگینوں رانائیوں میں کھو جاتا ہے تو وہ پھر اپنا گھر بھول جاتا ہے تو قسمت سے اگر انہیں اپنا گھر یاد آ جائے بازار کی اس رانائیوں سے وہ اچھاٹ ہو جائے ان کا دل بھر جائے اور پھر وہ پلٹ جائے واپس اپنی گھر کی طرف تو کیا ہی بات ہوگی پھر کیا ہوگا ان کو طریقہ اور رستے کا پتہ ہوگا وہ بزار جاتا رہے گا وہاں لوگوں کو بتاتا رہے گا کہ سکون یہاں ہے امن یہاں ہے اللہ کی معرفت یہاں ہے چل میرے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ چلا لے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو فقدلنا دلالن بقیدہ آپ فرماتے بایئے آخر آدمست آدمی گشت محروم از مقام محرمی گرنگر ددباز مسکین زین سفر نیست ازویہیچ کس محروم بطر فرماتے ہیں آخری سیڑھی لوسٹ جو بالکل ٹاپ والی سیڑھی ہے وہ کیا ہے آدمیت ہے عبدیت بندہ ہونا یہ لوسٹ ٹاپ سیڑھی ہے فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس ٹاپ سیڑھی پر نہیں جاتے تو یہ محرم نہیں ہے محرمیت کی جگہ سے یہ نکل گیا ہے اور فرماتے ہیں اگر یہ مسکین اپنی سفر سے واپس پلٹ کر اپنی ملک میں نہیں آجاتا تو پھر اس سے کوئی بندہ بھی محروم تر نہیں ہے یعنی روح اس سفر سے جو وہاں سے شہود و مشاہدی سے چل کے آیا اور انسانی جسم میں آیا اب انسانی جسم سے جب یہ روح واپس پلٹ کر اپنی اصل کی طرف نہیں جائے گا تو اس روح سے محروم تر کوئی اور بندہ نہیں ہو سکتا یہ تو آیا تھا کسی کام کے سلسلے میں یہ تو آیا تھا اسلاح کرنے کے لئے یہ اسلاح کرنے کے بجائے انہوں نے لوگوں کو ہی خود اپنی اسلاح میں بھول گئے دوسروں کو ہدایت پہ چھوڑ دو پھر اس نے اپنی اصل کو بھول دیا اچھا تو اس روح کو کیا ہوا ہے کہ یہ اپنی تکلیف کو جسم والی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھ رہا ہوتا ہے اور جسم والی رہت کو اپنی رہت سمجھ رہا ہوتا ہے ان کے اپنی جو تکلیف ہے وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ جیسے یہ جسمانی تکلیف ہے اور ان کی اپنی راحت یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جسمانی راحت ہے اسے کیا ہوا ہے آپ مبارک فرماتے ہیں یہ روح بیمار ہے فرماتے ہیں اس بیماری روح ہست کہ فرماتے ہیں کہ اصل میں دیکھو جو جسم کی تکلیف ہوتی ہے جسمانی مسئیبتیں ہوتی ہیں یہ روح کے لئے راحت ہوتا ہے اور جو جسمانی راحت ہوتا ہے وہ روح کو تکلیف ہوتا ہے تو فرماتے ہیں اس روح کو کیا ہوا ہے کہ یہ تکلیف کو راحت سمجھ رہا ہے اور راحت کو تکلیف سمجھ رہا ہے فی الحقیقت تو جسمانی راحت روح کے لئے تکلیف ہے نا لیکن اب اسے کیا ہوا ہے کہ یہ جسمانی تکلیف کو بھی اپنا تکلیف سمجھ رہا ہے جسمانی راحت کو بھی اپنا راحت تصور کر رہا ہے فرماتے اس لئے کہ یہ روح بیمار ہے اس سے اچھے اور بری کی تمیز نہیں ہو رہا اس سے اب یہ درک نہیں ہے یہ ادراک نہیں ہے کہ کیا چیز میری لیے اچھا ہے کیا برا ہے اس سے درد اور لذت کے بارے میں اب محسوس ہی نہیں ہو رہا اس کی مثال کیسے جیسے ایک بیماری ہے سفرائی سفرائی کی ایک بیماری ہے کہ وہاں پر آپ کی مو کا ذائقہ کڑوا ہی رہتا ہے تو چاہے آپ کو میٹھا ہی کلائے جائے تو بھی وہ کڑوا ہی لگتا ہے اور چاہے کڑوا کلائے جائے تو کڑوا تو ویسے بھی کڑوا لگتا ہے لیکن میٹھا بھی کڑوا رہتا ہے فرماتے ہیں جیسے کی کسی سفرائی بندے کو میٹھا بھی کڑوا ہی لگتا ہے ایسے اب روح کا بھی حیثیت ہو گیا ہے روح جسمانی راحت کو جو فی الحقیقت ان کے لیے تکلیف ہے اسے بھی اپنا راحت سمجھ رہا ہے رماتے ہیں وہ بیمار ہے اب کیا کرنا چاہئے پس برقو قلع فکر ازالہ این مرم لازم استر اب ایک بندہ جس کو آپ شہد بھی چکا دیں جس کو آپ چینی دیں ان کو آپ لولی پاپ بھی دیں دیں وہ لولی پاپ اور چینی اور شاد کھاتے کھاتے بھی وہ کہتا رہا ہے کہ یہ تو کڑوہ ہی ہے تو آپ اسے ایسے چھوڑیں گے نہیں آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے طبیب کے پاس لے کے جائیں گے تاکہ ان کا علاج کر لیں بھئی یہ سر تو ہر چیز کڑوی لگتی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں گے تو آپ فرماتے ہیں روح بھی ایسا ہی بیمار ہے جو آقل ہیں نا آقل والے پھر روح کو ایسے چھوڑتی نہیں ہے کہ وہ جسمانی لذت سے متلذز رہے اور جسمانی علم سے متعلم رہے فرماتے ہیں وہ نہیں کرتا بلکہ وہ کسی اس مرض کو دور کرنے کے لئے کسی طبیب کے پاس لے کے جاتے ہیں تادر آلام و مسائب جسمانی خرم و شادان زندگانی نمائند آپ فرماتے ہیں جب کسی طبیب کے پاس لے کے جاتے ہیں تو طبیب ان کا علاج کرتے ہیں اور پھر علاج کیسے ہوتے ہیں جب ان پر جسمانی تکلیف آتی ہے نا جسمانی علائم جسمانی تکالیف جسمانی مصیبتیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے ان کا روح بڑا خوش ہوتا ہے تھر اور تھازہ ہوتا ہے پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن جس چیز سے جسم کو راحت ملے اس چیز سے وہ تکلیف میں ہوتا ہے علم میں ہوتا ہے پھر وہ اپنی اصل کے طرف آتا ہے آپ مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے جب بہت غور کیا اور مجھے مکاشفہ یہ ہوا ہے کشف اور بصیرت سے مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ اگر در دنیا درد و علم و مصیبت نمی بود بجوی نمی ارزید سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں جسمانی درد جسمانی علائم جسمانی مصیبتیں نہ ہوتی تو یہ پوری دنیا کو ایک جو کی برابر بھی قیمت اس دنیا کی نہیں تھی یہ ایک جو کی برابر بھی خریدنے والی چیز نہیں تھی لیکن اب ہم اس کو خریدی سی لیے رہے ہیں کہ اس میں مصیبتیں ہیں جسمانی اس میں درد ہے جسمانی اس میں علائم ہے کیا ہوتا ہے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو ظلمتیں اور تاریخیاں ہیں وہ کس وجہ سے ختم ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے ختم ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں تکلیفیں ہیں اس دنیا میں مصیبتیں ہیں اس دنیا میں سختیاں ہیں جسمانی تو ان سختیوں کے وجہ سے ہماری روح کو ترقی مل جاتی ہے اس مصیبتوں کے وجہ سے ہماری روح کو ترقی مل جاتی ہے آپ مبارک ایک اور مقتول شریف میں ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی وسلم قرب کے ایسے مقامات ہیں جو عبادات سے تو ہی نہیں کیا جا سکتے ہیں نمازوں سے روزے سے کلمے کے ورد سے ذکر کی کسرت سے اسے اس مقام کو حاصل نہیں کیا جا سکتا لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ کریم اس بندے پر کوئی مسئیبت نازل کر دیتا ہے جسمانی جسمانی کوئی مسئیبت ہو درد ہو تکلیف ہو ان چیزوں کو اللہ کریم نورت پر نازل فرما دیتا ہے پھر وہ اس پر صبر کرتے ہیں ان کا روح اس سے خوش ہوتا ہے تو روح کو کتنی ترقی ہو جاتی ہے روح اس مقام کو جو ذکر سے جو نماز سے جو روزے سے ان کو نہیں مل سکتا تھا اس مصیبت پر صبر کرنے سے اللہ اسے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے وہ مقام اللہ ان کو انعائد فرما دیتا ہے فرماتے فرماتے یہ حادثات کی تنخیہ اس کی مثال ایسے ہیں جیسے دوائی کی تنخیہ ہوتی ہے حادثات کی کڑواہٹ ایسی ہے جیسے دوائی کی کڑواہٹ ہوتی ہے دوائی کی کڑواہٹ جو ہے وہ نفع دیتی ہے مرض کو دور کرنے میں اور دنیاوی مسئیبتیں جو ہے یہ کڑوی ہے اس کڑواہٹ کی وجہ سے ہماری روح کو ترقیات مل جاتی ہے سبحان اللہ اب بات سنیئے جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ بات یہ فرماتے مجھ میں مجھے یہ محسوس ہوا ہے حضور امام ربانی مجھر افسانی رحمت اللہ تعالیہ فرماتے مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ ان دعوتوں میں جو لوگ دعوت دیتے ہیں اور اس میں کھانا پکا دیتے ہیں اور اس میں خلوصی نیت نہ ہو اخلاص نہ ہو اس میں خلوص نہ ہو اس کانے میں یار کوئی دکلاوی کے لیے کر لیتا ہے یا کسی اور کام کے لیے اس میں خلوصی نیت نہ ہو دعوت بنایا لوگ ان کو بلایا کچھ لوگ وہاں پر بیٹھ کے جب کھانا کھاتے ہیں نا کھانا کھانے کے بعد جب وہ اٹھ جاتے ہیں تو اس میں سے نقص نکالنا شکریہ وہ یار اس بندے نے اچھا بہیو نہیں کیا اس بندے نے ہمیں کھانے میں مرچ زیادہ ڈالا اس نے نمک زیادہ ڈالی اس نے کھانا اچھی طریقے سے صرف نہیں کیا اس نے ہمیں کھانا کسی جگہ پر بٹھا وہ اس میں سے نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یا تو طعام میں یا صاحب طعام میں جس نے دعوت دی ہوئی ہے اس بندے کو میزبان کو یا اس کے کھانے میں کوئی کیلی نکالنا شروع کر دیتے ہیں یہ اس نے ایسے کیا تو کیا ہوتا ہے جو میزبان ہوتا ہے ان کی اس باتوں سے اس کی دل میں شکستگی آ جاتے یار ہم نے کتنی محنت کی لوگوں کو بلایا یہاں پر بٹھایا ان کو کھانا کلایا ان کو اچھا بیہیو کیا لیکن یہ لوگ نراز ہو کے اٹھ کے جا رہے ہیں فرماتے آپ کو معروب ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے فرماتے یہی شکستگی جو اس کے دل میں آئی یہی شکستگی جو ہے وہ اس کی طعام میں اس کے کھانے میں جو ظلمت اور تاریخی تھی کیونکہ ان میں خالص نیت تو نہیں تھا اس تاریخ اور ظلمت کو وہ دور کر دیتے ہیں اس میں پہلے خلوص نیت بھی نہیں تھا لیکن جب اس کو یہ دلی شکستگی ہوتی ہے کہ لوگ میرے کھانے میں کلڑے نکال رہے ہیں نقص نکال رہے ہیں فرماتے ہیں اللہ کریم اس کی اس کھانے کو جو بغیر خلوص نیت کی تھی اللہ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس بندے کے دل کو شکستگی ہوئی ہے دل ٹوٹ گیا نا ہم نے کتنی محنت سے پڑایا اور یہ ہماری کھانوں میں اس طرح کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ایسی ہی دنیا میں بھی جب ہمارے جسم کو علم عذی یا تکلیف مصیبتیں پہنچ جاتی ہے تو اس علم اور مصیبت اور تکلیف اگرچہ بظاہر کڑ بھی ہے لیکن یہ ہمارے لئے ایک فائدہ مند ہے فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہماری روح کو ترقی ہوتی ہے کیونکہ روح اور جسم ایک دوسرے کے زد ہے اچھا آپ فرماتے ہیں جیسے میں نے مثال پیش کیا نا فرماتے ہیں اگر ان لوگوں کا شکوہ ان کے کھانے سے نہ ہوتا اور اس بندے کو ان کے سارے قلب دل کی ان کے ساری اور آجزی نہ ملتی تو یہ صاحب جو ہے ان کا کھانا سراسر ظلمت ہوتا سراسر قدورت ہوتی اور سراسر یہ نقصان میں ہوتا لیکن جن کے لوگوں نے اس میں باتیں نکالی اس کے دل کو شکستگی ہوئی ظاہری طور پر لوگوں کے باتیں سنی ان کے کھانے میں عائب نکالا ان کے جسم میں عائب نکالا ان کے بہیو میں عائب نکالا تو اللہ کریم نے اس کے دل میں شکستگی ڈالی اور اس باتوں کی وجہ سے ان کے کھانے کو اللہ نے قبول دیا پس مدار کار بر شکستگی و آوارگی آمد سبحان اللہ پس یہ معلوم ہوا کہ جتنا دل شکستہ ہو اتنا ہی یہ کام تمہارے لئے آسان ہوتا جائے گا جتنی شکستگی ہو جتنے اجز ہو جتنے انکساری ہو جتنا اپنے آپ کو بٹھا دوگے اتنا ہی تو میں عزت ملی گی من تواب عالی اللہ رفاہ اللہ جو اللہ کریم کے لئے توازو کرتے ہیں اللہ اسے عزتیں عطا فرما دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں وما ناز پر وردگان جو یان عیش و تناعمرہ مشکل کا رست وما خلقت الجن والانس اللہ لیعبدون فرماتے ہیں ہم جو لوگ ہیں ہم اگر عیش اور نعمت کو طلب کرتے جائیں گے تو یہ ہمارے لئے مشکل ہے کیونکہ ہمیں عیش اور عشرت اور تناعم کے لئے نہیں پیدا کیا گیا ہمیں کس کے لئے پیدا کیا گیا ہے وما خلقت الجن والانس اللہ لیعبدون ہمیں تو عبادت کے لئے اچھا لوگ کہیں گے عبادت کے لئے نا تو عبادت کے لئے پیدا کیا ہوا ہے نا تو شکستگی کہاں سے آئے وے یار ذرا عابد کی معنی تو دیکھ لوے نا عابد کس کو کہتے ہیں عابد کی ایک معنی بندہ دوسرا معنی ان کا غلام تو غلام کو کیا عیش تناعم یہ فلام بڑھائے غلام جتنا آجزی کرتے جائیں گے مالک اس پہ اتنا احرام کرتا جائے گا اور اگر غلام مالک کے سامنے اکھڑ دکھائیں گے تو مالک اسے سزا بھی دیں گے اسے نوکری سے بھی برخواست کر دیں گے اچھا عبادت کیا ہے فرماتے ہیں عبادت عبارت استظلل انکسار است عبادت کی معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو زلیل جانو اپنے آپ کو منکسر انکسار آجزی والا جانو پس مقصود اس خلقت انسان خواری اوست انسان پر انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کو عبادت کے لیے عبادت میں آپ کو محنت کرنا ہوگا شکستگی ہوگی دل کو سب سے پست بلکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ معرفت خداوندی اس بندے پر حرام ہو جو اپنے آپ کو ذوقن کافر فرنگ سے بھی نچلا تصور نہ کرے اللہ کی معرفت اس بندے پر حرام اتنے تظلل کرے اور علن خصوص مسلمانان و دینداران کہ دنیا سجن اشان است خاص کر مسلمان اور دیندار لو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت القافر اس کے تفسیر اگر سننا چاہیں تو حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی نواس رسول فرزند بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی انہیں آپ آپ مبارک بڑے تمتراخ کے ساتھ اپنے گوڑے پر شاندار گوڑے پر شاندار لباس زیوے تن کیا ہوا ایک سڑک سے جا رہے تھے ایک رستے سے جا رہے تھے ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا تو یہودی نے یہودی جو تھا وہ مانگنے والا تھا بزار میں مانگ رہا تھا آپ مبارک کو دیکھو آپ بڑے تمتراخ کے ساتھ تو یہودی کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے انہیں کہا موقع ونیمت ہے میں ان کی دین کو جھٹلانی کی کوشش کر رہا ہوں انہیں کہا حضرت میں مانگنے والا ہوں آپ کو اللہ کریم نے اتنا شاند یہ ہوا ہے ایسے تمتراخ کے ساتھ جا رہے ہو مالدار ہو آپ کے نانا سے ایک حدیث میں نے سنی ہے آپ کے نانا نے فرمایا ہے یہ دنیا جو ہے یہ مسلمان کے لیے جیل ہے اور جو کافر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ جنت ہوتی ہے اب معاملہ یہاں الٹا ہے میں ہوں مانگنے والا فقیر ہوں غریب ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو یہ دنیا میری لیے جیل بنی ہوئے ہیں اور تیرے پاس تو سب کچھ ہے تمہاری لیے یہ تو جنت بنی ہوئے ہیں معاملہ الٹا نہیں ہے آپ بھی تو نوازی رسول تھے آپ نے فرمایا آپ نے میرے نانا کے حدیث کا مطلب نہیں سمجھا کہا کیسے فرمایا جو نعمتیں میری لیے آخرت میں لکی گئی ہیں نا مسلمان کے لیے جو نعمتیں آخرت میں رکھی گئی ہیں اس کے مقابلے میں یہ والی نعمتیں ایسے ہیں جیسے بندہ جیل میں ہو اور جو عذاب اور مسیبتیں تجھے آخرت کے لیے رکھی گئی ہیں نا تیرے لیے تو اس کے مقابلے میں آپ کی یہ دنیا تجھے جنت ہی لگی گی یہاں تجھے لیے آگ بھی نہیں ہے یا تجھے جلائے بھی نہیں جالا یا تجھے پھوڑوں سے بھی نہیں مالا جا رہا یا تجھے پانی کے بجائے وہ ابلہ وہ پانی ریم بھی نہیں دیا جا رہا تو اس لیے اس کے مقابلے میں یہ تیرے لیے دنیا جنت ہے اور میری لیے اس لیے جیل لگتا ہے کہ میری لیے جو آخرت کی نعمحور ہے قصور ہے نہور ہے جنت ہے فواقع ہے جو چیزیں میری لیے رکھی گئی اس کے مقابلے میں تو یہ دنیا مجھے ایسی ہے جیسے جیل فرماتے ہیں درزندان عائش جویان بودن ازاقل دور فرماتے ہیں جیل میں اگر کوئی عائش اور مزے اڑانا چاہیں تو یہ عقل سے دور ہے ہمارے سیاسی لیڈران تو اڑاتے ہیں لیکن یہ عقل سے دور ہے جیل میں ویسے عائش اور عشرت نہیں ہوتی جیل تو جیل ہی ہے اس میں سزا ہوتا ہے وہ جیل ہی ہے پس انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کشی کر لیا کریں اس سے ان کو کوئی چھارہ نہیں ہے اور بار برداری کرتے رہے وزن اٹھاتے رہے بار جب وزن اٹھاتے ہیں تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے نا تو اسی لئے یہ مسئیبتیں اور تکالیف اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نازل فرما دیتا ہے تاکہ ان کی روح کو قومت مل جائے اور طاقت مل جائے اللہ کریم ہم جیسے بے طاقتوں کو اس معنی پر استقامت نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کریم کی عبادت اور طاقت پر لگے رہیں ہمارے جسمانی علم مسئیبتیں تکالیف اللہ کریم ہماری روح کی غزہ ہماری روح کی عروج کا ذریعہ بنائے بحرمت الامجد الامجد علیہ وعلا آلہ من السلوات اتمہا ومن التحیات اقبل علیہ وعلا آلہ